نئے اہدنامہ میں بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے آغاز میں ایک نسب نامہ موجود ہے اس نسب نامے میں پرانے اہدنامہ کی چار خواتین کے نام شامل ہیں یعنی بی بی تمر، بی بی رہب، بی بی روت اور بی 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 بیت سبا آج کی نشست میں ہم انہی ناموں پر غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ بزرگ متی رسول اس انجیل کے آغاز میں مردوں کی ایک طویل نسبی فیرست میں ان عورتوں کے ناموں کو کیوں شامل کرتے ہیں بزرگ متی رسول ایک یہودی ہیں اور آپ کے مخاطبین بھی یہودی ہیں یعنی خاص طور پر آپ نے جن کے لیے اس انجیل کو کلم بند کیا وہ یہودی لوگ تھے سو اسی پس منظر میں رہتے ہوئے ہم ان ناموں کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی صدی اور اس کے پہلے کے زمانے کے لوگ خاص طور پر یہودی لوگ ان خواتین کے متعلق کس طرح کی رائے رکھتے ہیں کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور ان کے نزدیک ان خواتین کی کیا عظمت یا فضیلت ہے جس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اور کسی بھی معقول نتیجے پر پہنچنے کے لیے ہمیں ان عورتوں کے متعلق یہودی دینی عدب میں دیکھنا ہوگا جہاں پر پرانے اہدنامہ کے واقعات کی روشنی میں علماء کرام نے ان کی موتبر دینی کتابوں میں کس طرح سے ان خواتین کو بیان کیا ہے اور ان کو کس طرح سے تسلیم کیا جاتا تھا اور ان کی اہمیت اور فضیلت کو کس طرح سے مانا اور قبول کیا جاتا تھا اس پاس منظر کے بغیر بزرگمتی رسول کے اس غیرمولی اور انوکھے انداز کو سمجھنا نہ صرف مشکل ہوگا بلکہ کسی حد تک ناممکن ہو سکتا ہے جب ہم اس ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ کتاب مقدس کا ہر حصہ پروردگار کی رضا سے کلم بن کیا گیا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی چاہیے کہ کلام اللہ کے کسی بھی حصے پر متعلق کرتے ہوئے اسے ویسے ہی اہمیت اور دلچسپی سے سمجھے جیسے کہ کتاب مقدس کے کسی بھی دوسرے موضوع یا کسی بھی دوسرے حصے کا ہم متعلق کرتے ہیں ویسی ہی دلچسپی ہمیں ان واقعات اور ان بیانات میں بھی ظاہر کرنی چاہیے خاص طور پر جیسے آج ہمارے سامنے بزرگمتی کی تحریر میں یہ نسب نامہ ہے اور کتاب مقدس میں اس طرح کے اور بھی بہت سے ایسے بیانات موجود ہیں جن کو عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا تو پھر انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے اور یا وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں شاید لوگ اس طرح کے بیانات پر گفتگو کرنے میں کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کرتے اور دوسری جانب محققین کو بھی اس طرح کی تحریری حصوں میں تحقیق کرتے ہوئے بہت ہی دشواری کا سامنا ہوتا ہے شاید یہی وہ سبب ہیں جن کے وجہ سے اکثر اس طرح کے بیانات پر لوگوں کی معلومات کم ہوتی ہے یا لوگوں کی دلچسپی کم ہوتی ہے کیونکہ سننے میں اتنی خاص اہمیت ان میں دکھائی نہیں دیتی ہمارے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے پیغامات کو یا معلومات یا لیکچرز کو پسند کرتے ہیں جن میں بہت ہی ایکسپلائیڈ کیا جائے جذباتی قسم کی تقریر ہو اور بہت زیادہ جو ہے وہ جوش اور ولولا نظر آئے اور جذباتی انداز سے بیان کیا جائے لیکن جہاں بہت زیادہ سکیل قسم کی معلومات اور بہت ٹھہراؤ کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور بعض اوقات دشواری کا سامنا ہوتا ہے انہیں لوگ نظر انداز کرتے ہیں سننے کے طور پر بھی اور تحقیق کے لحاظ سے بھی تو ہم یہ ایک جرت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک طویل بحث اس پر کریں گے اس موضوع پر اور امید ہے کہ وہ لوگ خاص طور پر اس میں دلچسپی کا اظہار کریں گے جو کتاب مقدس کے ہر حصے کو سیکھنے اور سمجھنے کی دلچسپی رکھتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ کوئی ہمارے موقع سے انداز سے یا ہمارے دلائل سے یا ہماری ریسرچ سے اتفاق کرتا ہے یا اختلاف کرتا ہے وہ سب کا اپنا اپنا بنیادی حق ہے کوئی کسی چیز سے بھی اتفاق کرے یا اختلاف کرے لیکن کسی کو سننا اس حوالے سے کہ ایک طالب علم کے طور پر اور اس کی بات کو سمجھنا کہ یہ کس انداز میں اور کس طور سے اپنے موقع کو بیان کر رہا ہے یہ ایک بہت ہی ضروری بات ہے کسی بھی طالب علم کے لئے جو کتاب مقدس کو دلچسپی سے اور سنجیدگی سے سمجھنا اور سیکھنا چاہتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم مل کر اس موضوع کو بہتر طور پر دیکھتے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھے کور ہم وضاحت کرتے چلیں آغاز میں ہی کہ ہم شجرہ نصب پر بات نہیں کر رہے ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ شجرہ نصب کیا ہوتا ہے کس طرح سے اسے مرتب کیا جاتا تھا اور خاص طور پر بزرگ متی رسول نے جو یہ شجرہ نصب ترتیب دیا ہے اس کی روٹ پرانے اہدنامہ میں کہاں کہاں ہیں ہماری بحث آج یہ نہیں ہے ہمارے گفتگو کا مرکز آج یہ نہیں بلکہ اس نصب نامے میں وہ خواتین جن کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور بالخصوص پرانے اہدنامہ کی وہ چار خواتین ان کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ اسی نصب نامے میں ایک اور عورت کا ذکر ہے اور وہ ہے مقصہ مریم جو یسو مسیح کی ماں تھی اس کے متعلق بھی اس میں ذکر آتا جائے گا لیکن ہم پھر وضاحت سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج کا موضوع جو ہے یہ خاص ان چار خواتین کے متعلق ہے جن کا بزرگمتی رسول کی انجیل کے آغاز میں نصب نامے میں ذکر خیر موجود ہے کیونکہ شجرہ نصب کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں بالخصوص یہودی شجرہ نصب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پرانے اہدنامہ میں شہادتیں ملتی ہیں جہاں پر عورتوں کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن یہ بہت ہی دشوار موقع ہوتے تھے شجرہ نصب کو بیان کرتے ہوئے کیا جاتا تھا اور بہت کم ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پر فخر کے ساتھ کہیں پر کسی عورت کا کسی شجرہ نصب میں ذکر کیا جائے لیکن عمومی طور پر جب بات چیت ہوتی ہے تو اس کے دوران جب کوئی اپنے باپ دادا کا ذکر کرتا ہے تو وہاں مردوں کے تعلق سے رشتوں کو بیان کیا جاتا ہے مثال کے طور پر میرا والد میرا دادا میرا پوتا میرا بیٹا تو اس طرح سے رشتوں کو بتایا جاتا تھا اپنے باپ دادا کا ذکر اسی انداز میں کیا جاتا تھا کہ مردوں کی جو فیرست ہے اس کا بیان کیا جاتا تھا یا ان کے ناموں کا ذکر کیا جاتا تھا لیکن بزرگ متی ایک عجیب کام کرتا ہے کہ وہ اس سلسلہ نسب میں خواتین کے ناموں کو شامل کرتا ہے اور خاص سیلیکشن کرتا ہے خاص ناموں کو وہ شامل کرتا ہے عام راجعہ عام دستور سے ہٹ کر منفرد طریقے سے وہ ایک نیا انداز اپناتا ہے ہم نے اس کا ذکر کیا کہ یہ بہت ہی دشوار عمل ہوتا تھا جس وقت کسی مقام پر خاندانی سلسلے کو بیان کرتے ہوئے عورت کا ذکر کرنا پڑتا تھا اور زیادہ تر یہ اچھی علامت نہیں ہوتی تھی جس وقت کسی خاتون کا شجرہ نسب بیان کرتے ہوئے یا اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہوئے ذکر خیار کیا جاتا تھا لیکن عورت کی مکمل قبولیت مرد کے ساتھ ہی جڑی ہوتی تھی اسی لیے معاشرے میں یہ عام راج تھا کہ خواتین کو نظر انداز کر کے سلسلہ نسب کو پوری طرح سے قبول کر لیا جاتا تھا لیکن بعض موقعوں پر وضاحت بہت ضروری ہوتی تھی اور اس وضاحت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد مقصود ہوتا تھا نئے اہدنامہ میں بزرگمتی رسول نے شجرہ نسب کو بیان کرتے ہوئے اگر خواتین کا ذکر کیا ہے تو یہ کوئی بلکل ہی اور ایسا کرنے کے لئے ایک بڑی دلیری چاہیے ہوتی تھی اور بڑی خاص فہم اور وضاحت کے ساتھ خاص موقعوں اور انداز میں پیش کیا جاتا تھا اور بالخصوص جس کانٹیکس میں جس سیاک و سباب میں یہ بات ہو رہی ہے اس کی اہمیت کا آپ کو آگے جا کے اندازہ ہوتا جائے گا کہ یہ کام جو بزرگمتی رسول نے کیا یہ اتنا ہی عام یا اتنا ہی سادہ اور سیدھا نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ بزرگمتی رسول جب یہ نسب نامہ ترتیب دے رہے ہیں اور اسے کلم بند فرما رہے ہیں تو یہ کام اس کے باپ دادا بھی پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اور بزرگمتی رسول جن مقدس صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں ان میں اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ موجود ہیں یا اس طرح کا انداز جو ہے اس کا تذکرہ آپ کو بڑی وضاحت سے بہت سارے مقامات پر ملتا ہے مثال کے طور پر بزرگ ابراہام کے بیٹوں کا ذکر جب آتا ہے تو وہاں پر حضرت اسماعیل بی بی حاجرہ سے تھے بزرگ ازہاد جو ہیں وہ بی بی سارت سے تھے اور پھر یہ آگے جا کے بی بی کتورہ کا ذکر ملتا ہے جن سے مزید چھ بیٹے پیدا ہوئے وہ الگ بات ہے کہ یہ بی بی حاجرہ اور بی بی کتورہ کیا ایک ہی ہیں یا یہ دو الگ الگ خواتین ہیں یا ایک ہی عورت کے دو نام ہیں اس سے قطع نظر کہ یہ ایک ہی عورت کے دو نام ہیں یا دو الگ الگ عورتیں ہیں لیکن یہاں پر نام تو آیا اور پھر اسی طرح سے جب آپ تواریخ کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہودہ سے جو پیدا ہونے والی اولاد ہے خصوصیت کے ساتھ اس میں فرق کرنے کے لیے بی بی تمر کا ذکر جو ہے جس سے آگے نسل چلتی ہے اس کا خاصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اور مزید وضاحت کے لیے آپ پہلی تواریخ اس کے دوسرے باپ کو دیکھ سکتے ہیں اور تیسرے باپ کے آغاز میں آپ کو اور ایسی شہادتیں مل سکتی ہیں یہ صرف چند اکتباسات ہیں لیکن ان کے علاوہ اور بہت سی ایسی شہادتیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم دور سے ایسا ہوتا چلا رہا ہے کہ سلسلہ نسب کو بیان کرتے ہوئے خواتین کا ذکر کیا جاتا رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ بعض موقعوں پر بہت ہی اسے تکلیف جو سمجھا جاتا تھا یا اسے مناسب نہیں مانا جاتا تھا لیکن بعض موقعوں پر اسے بہت ہی فخری انداز پر اور بہت ہی جو ہے وہ عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے پیش کیا جاتا تھا یہاں پر ایک خاص بات ہم آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں یہ یوں کہے ایک سوال آپ کے سامنے جو ہے اس کو ایک نئے انداز سے کرنا چاہتے ہیں اب ہم تھوڑا سا اپنے ٹریک کو چینج کریں گے اور ہم اپنی سمت کو تھوڑا سا فرق انداز سے لے کے جائیں گے کہ اس نسب نامے میں ان خواتین کے نام کیوں شامل کیے گئے ہیں خواتین تو اور بھی تھی ایڈون فرید جدید دور کے سکالر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر بزرگ متی کو کچھ ناموں کو شامل ہی کرنا تھا تو اس نے کیوں نہیں ان خواتین کا انتخاب کیا جو یہودیوں میں بہت ہی زیادہ دیندار اور نیکوکار کے طور پر پہچانی جاتی تھی ان کو بہت ہی زیادہ فضیلت اور عظمت سے دیکھا جاتا تھا جیسے کہ بی بی سارا بی بی ربکہ بی بی راخل اور بی بی لیا اب یہاں پر ایک طویل بحث بنتی ہے اس میں ہم سہارا لیں گے نئے حدنامہ کے ایک بہت بڑے عالم ہے ریمنڈ برون وہ انہی خواتین کی شجرہ نصب میں موجودگی کے متعلق تین تجاویز پیش کرتے ہیں اور انہی اراع کی روشنی میں ہم اپنی بحث کو آگے بھی بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی موتبانہ گزارش آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم یہاں جو بھی تجویز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے یا اگر کسی اقتباس کو کسی کے نام سے کوٹ کرتے ہیں یا کسی بات کو تشریح کے طور پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں وضاحت کے طور پر سامنے رکھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس خیال سے ہم متفق ہیں یا ہماری اس کے ساتھ کوئی نسبت ہے یا اس خیال کو ہم نے تخلیق کیا ہے پہلی بات تو ہمیں مکاشوہ وغیرہ تو آتے نہیں ہیں نہ ہی ہمیں کوئی رویہ اترتی ہے ہم جو پڑھتے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس حساس گفتگو میں زیادہ سے زیادہ حالکہ ہمارا مزاج نہیں بہت زیادہ حوالہ جات کا استعمال کریں یا علمہ کرام کے نام کے ساتھ کوٹیشنز کو یا اقتباسات کو جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھیں ہم اس طرح سے بہت کم ایسا کرتے ہیں لیکن کیونکہ یہ ایک حساس نویت کی گفتگو ہے تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ خیالات وہ نظریات جو کہیں سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں انہیں ہم دیانتداری سے اس کے نام کے ساتھ منصوب کر کے جس بندے کا وہ خیال ہے یا جس نے اس خیال کو یا اس نظریے کو پیش کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں اور کچھ ایسی عجیب باتیں بھی ہم اس میں کر جائیں گے جو آپ کی اور میری نظر میں عجیب ہوں لیکن وہ حقائق ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں جو لوگوں کے سوچوں اور خیالوں میں آئے یا نظریات بن گئے انہوں نے کہیں نہ کہیں منفی ہیں مصبت انداز میں کوئی نہ کوئی تاریخ میں عدب کی دنیا میں ایک مقام کر لیا ایک جگہ کر لیا اور وہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں تو ہم کوشش کریں گے جو ہمارے وسائل ہیں جہاں تک ہمارے ہاتھ پہنچتے ہیں جہاں تک ہماری سوچ جاتی ہے ان ساری باتوں کو ضرور شامل کریں جو ممکنہ حد تک ہمیں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے مفید ہو سکتی ہیں تو ہم نے بات کی کہ ہم ریمن برون کی تین تجاویز جو برت آف مسایہ میں اس نے پیش کی ہیں اسی کی روشنی میں بات کو آگے بڑھائیں گے تو اس میں پہلی تجویز یہ ہے کہ پرانے اہد نامہ میں ان چار خواتین کو گناہگار خیال کیا جاتا تھا اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ چاروں خواتین جو ہیں کردار کے لحاظ سے اور اپنی نسلی حیثیت کے لحاظ سے نقابل قبول ہیں اور بزرگ متی اپنے مخاطبین کے لیے پیشگی اطلاع دیتے ہوئے یسو مسیح کو تمام گناہگاروں کے لیے نقابل قبول لوگوں کے لیے ایک نجاد دہندہ کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اب وہ قابل قبول ہیں اور اس شجرہ نصب میں ان خواتین کو جو پرانے اہد نامہ میں کسی اچھی نظر سے نہیں دیکھی جاتی ان علماء کرام کے نزدیک جو اسے اس طرح سے بیان کرتے ہیں ان کی خیالات کے مطابق کہ بہت سارے لوگ ان خواتین کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تو ان کو یہ پیغام دینے کے لیے بزرگ متی اس شجرہ نصب میں یہودیوں کے الزام کے برخلاف ایک مناظرانہ تردیدی طریقے کار استعمال کر رہے ہیں اس نظریے میں ان چاروں عورتوں کے منفی کردار کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے جس میں بی بی تمر کا جنسی تعلق اس کے سسر یہودہ کے ساتھ قابل ملامت سمجھا جاتا تھا اور بی بی رہب جو اسرائیل کی جماعت کا حصہ بننے سے پہلے ایک جنسی کاروبار کرنے والی عورت تھی اور اسی طرح سے بی بی روت جو ایک معابی ہونے کی وجہ سے کسی بھی اسرائیلی کے لیے جائز جنسی تعلقات کے لیے بھی ناقابل قبول تھی اور ان تینوں کی طرح سے بی 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 بیت سبا بھی ایک غیر شرعی جنسی تعلق کا شکار ہو چکی تھی اس نظریے کے ہامی یہ بیان کرتے ہیں کہ ان عورتوں کا انتخاب خاص طور پر اسی وجہ سے یہاں کیا گیا ہے تاکہ بزرگمتی رسول یہودیوں کے اس اعتراض کا ایک مضبوط جواب دے سکیں جس میں یہودیوں کی جانب سے مقصہ مریم پر یہ الزام تھا کہ مریم کا بیٹا یشوہ یعنی یسو مسیح اس کی ناجائز اولاد ہے جو ایک نپاک تعلق سے پیدا ہوا ہے جس کو یہودی ممزیر کہہ کر پکارتے تھے ممزیر کے متعلق ہم بتاتے چلیں یہ عبرانی اسطلاح ہے جو باسٹرڈ کے لیے حرام زادے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کا مطلب نجائز اولاد مخلوت النسل اس اسطلاح کو خاص معنی میں استعمال کیا جاتا تھا جس وقت کوئی اسرائیلی لڑکا یا لڑکی مرد یا عورت تریت کے مطابق بعض عابطہ طریقے کار سے ازدواجی تعلق کو قائم نہیں کرتا تھا اس وقت ان کے رشتے کو معاشرے میں قبول نہیں کیا جاتا تھا اور اگر ایسے جوڑے کے کوئی اولاد ہوتی تو اس کو ممزیر کہا جاتا یا ممزیر مانا جاتا دوسری صدی کے بعد مرتب ہونے والی تعلمود میں مسیح یسو کے بارے میں یہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ابھی یشوہ کی پدائش بیتل ہم میں ہوئی جو گلیل کے شہر ناصرہ سے سات میل کے فاصلے پر واقع ہے یوسف کے ساتھ مریم کی منگنی کے بعد اور شادی سے پہلے ان دونوں کے درمیان جنسی تعلقات کے نتیجے میں یشوہ کی پدائش ہوئی کیونکہ دستور کے مطابق ان دونوں کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی بقاعدہ رخصتی نہ ہونے کے سبب سے یہ ابھی قانونی طور پر اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے لیکن جب ان کے جنسی تعلقات کے سبب سے مریم کا حمل واضح ہونے لگا تو پھر بعد میں یشوہ کے والد کی شناخ قابل اعتراض اور ایک سوال بن کر سامنے آنے لگی جس کے نتیجے میں یشوہ ایک ممزیر تھا اگر کسی اسرائیلی کی ولادت مشکوک ہوتی تو اس کے ممزیر ہونے کی وجہ سے اس کو جماعت کا حصہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا یہودی عبادت خانوں میں بھی ایسے شخص پرپابندی ہوتی اور دوسرے بچے اس ممزیر کا مزاق اڑاتے جب یوسف کا انتقال ہوا اس وقت یشوہ بارہ سال کا تھا کیونکہ یشوہ ایک ممزیر سنتان تھا اس لیے اس کو اپنے والد کے نماز جنازہ میں ممنوع قرار دے دیا گیا اس بحث میں اس طرح کے اور اعتراضات بھی ہمارے سامنے آئیں گے اور جب انہیں اعتراضات کو دیکھتے ہیں اور کتاب مقدس میں میرے مولا رب تعالی یسو مسیح کی خدمت کو دیکھتے ہیں کہ مسیح یسو کو اپنی خدمت کے دوران جس مزمت کا سامنا کرنا پڑا اور جو اعتراضات اس کے سامنے آ رہے تھے لوگوں کی طرف سے اس کے کردار پر اس کے خاندانی زندگی پر وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگ آپ کی پدائش کو نجائز تعلق کا پھل مانتے تھے اور اس کی دلیل میں چند بیانات کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر مرکس دو تین میں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مسیح یسو کو ولی یوسف کی بجائے مقصہ مریم کا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے یہاں پر آپ کے اپنے شہر کے لوگ تھے جو آپ کو پوری طرح سے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے اور اسی طرح سے ایک مقام پر یہودیوں کے ساتھ نجائز تعلق پر آپ کی بحث ہوئی جس میں بہت ساری تنقید ہوتی ہے اس کیلئے اگر آپ حیالہ دیکھنا چاہتے ہیں تو بزرگ یوہنہ رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں آٹھویں باب کی اکتالیس یعنی سے یہ بحث شروع ہوتی ہے آپ کے ساتھ ہونے والے مبادثوں میں سے یہاں پر ہونے والی گفتگو دونوں طرف سے کچھ زیادہ ہی سخت قسم کی ہے اگر آپ غور سے اس ساری عبارت کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بہت ہی سخت قسم کی بحث ہے علماء کرام کا ماننا ہے کہ اس بحث میں جو یوہنہ کی انجیل کے آٹھویں باب کی اکتالیس یعنی سے آگے آپ کو نظر آتی ہے اسے آپ کے مخالفین کھل کر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں پر ایک اور اعتراض کی نشاندہی کرنا ضروری ہے جس کو آج بھی بہت سارے علماء کرام سہارہ بنا کر مقصہ مریم کے کردار پر سوال اٹھاتے ہیں پہلی صدی کے بعد مسیح یسو کی پدائش کے حوالے سے کئی افثانے اور قصے کہانیوں نے جنم لیا لیکن ان میں سے الزام لگانے والوں نے اوریجن کے بیان کو زیادہ اہمیت دی اور اسے زیادہ بڑھا دیا یہ اسی طرح کا اعتراض ہے لیکن اس میں ایک فرق کہانی بیان کر دی گئی اوریجن دوسری اور تیسری صدی کے درمیان سکندریہ کا مسیحی فلسفی تھا جس نے اپنی تحریر میں بیان کیا کہ مقصہ مریم کے ایک رومن فوجی پینٹھرا کے ساتھ جنسی تعلقات تھے جس کے نتیجے میں اس سے یشوہ پیدا ہوا ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم کسی موقع پر اس موضوع پر ضرور بیان کریں کہ مقصہ مریم کی پاک دامنی اور اس کی فضیلت اور اس کی عظمت اس دنیا میں عورتوں میں اور کتاب مقدس میں کیا ہے ہم ضرور کسی موقع پر بیان کریں گے اور پھر ان اعتراضات کو اس میں تفصیل سے دیکھیں گے لیکن ابھی ہم صرف یہ وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نظریہ ہے جس میں مقصہ مریم کے کردار کے ساتھ ان عورتوں کے منفی کردار کو جوڑ کر دیکھا جاتا ہے یعنی کہ پرانے احد انامہ کی یہ چاروں خواتین کے منفی کردار جن سی تعلق کے حوالے سے جو پرانے احد انامہ میں بڑے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں ایک منفی انداز میں مقصہ مریم کے ساتھ ان چاروں کا تعلق جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے جس میں بزرگ متی تردید کرتے ہیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا کے سلسلہ نسب میں جو بے ترتیبی چلی آ رہی ہے ذرا پہلے اس پر گھوڑ کرو یہ ایک مناظرانہ انداز ہے یہ اپولوجیٹیکل سٹائل ہے یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ مجھ پر انگلی اٹھانے والے پہلے اپنے آپ پر تو گھوڑ کر چار تیری طرف جا رہی ہیں تو مقصہ مریم پر جو اعتراض اٹھاتے ہو پہلے اپنی جانب دیکھو چار تمہاری بھی اس شجرہ نسب میں درج ہیں جو تمہارے باپ دادا کے سلسلہ نسب میں بڑے واضح طور پر بہت نمائی طور پر نظر آتی ہیں اچھا ہم یہاں پر ایک بات کی اور وضاحت کرتے جائیں اس تجویز کے یا اس رائے کے اس نظریے کے ہم ہمی نہیں ہیں ہمیں یہ کوئی اتنا معقول نظریہ نہیں لگتا اور اس خیال کے ہم ہی جو دلیل پیش کر رہے ہیں یا جو دلائل دے رہے ہیں یہ بھی کوئی اتنی طاقتور نہیں اور نہ ہی اتنی سنجیدہ ہے یسو مسیح کے شاگردوں میں سے اس انداز میں کسی تحریر کو یا کسی بات کو جو ہے وہ دوسروں کو رسیب کرے یا دوسروں کو اس کا جواب دے ہمیں تو یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی اور اس کی ایک دو وجہ ہم بیان کر سکتے ہیں آپ خود دیکھیں کہ اگر کوئی بھی شخص ہم پر ایک الزام لگائے تو کیا اس کے جواب میں ہم اس پر الزاموں کی بچھار کر دیں اگر کوئی مقصہ مریم کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے کوئی اس کو سکنڈلائز کرتا ہے تو کیا اس کے جواب میں اس پر بہت زیادہ اتراز کرے کہ تمہارے گھر میں بھی اس طرح کے کردار موجود ہیں تم بھی اس طرح کی برائی میں مبتلا ہو یہ تو کوئی جواب نہیں شاید اس طرح کے جواب سے ہم وقتی طور پر تو کسی کا مو بند کر دیں لیکن جو بہتان دوسرے نے ہم پر لگایا ہے یا جو اتراز کسی نے ہم پر اٹھایا ہے اس سے اس کی تلافی نہیں ہوتی اس سے اس کی صفائی اور وضاحت پیش نہیں ہو رہی اس طرح کے رد عمل سے ایک ہی نتیجہ اقص ہو سکتا ہے یعنی وہ کہ اگر کوئی ہم پر تحمت لگاتا ہے تو ہم اس پر تحمت لگاتے ہیں جیسا وہ ویسے ہم اگر بزرگ متی اس طرح کے انداز کو اپناتا ہے تو معاف کیجئے گا یہ ایک بہت کمزور انداز ہو سکتا ہے درسارے مسیحی علماء کرام اس طرح کے بیانات کے حامی بھی ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں اس طرح کے اترازات کو بہت ہی واضح طور پر علماء کرام نے مشترد بھی کیا اور اس سے اختلاف بھی کیا اور اس میں ایک اور بھی پریشانی ہے منتقی طور پر اگر ہم بزرگ متی رسول کی اس تردید کو تسلیم بھی کر لیں کہ وہ پہلے چار خواتین کے منفی کردار کو واضح کرتا ہے یا ان خواتین کے نام کو نسب نامہ میں شامل کرتا ہے جو پرانے حد نامہ کی تاریخ میں کمزور کردار کے حوالہ سے پہچانی جاتی ہیں تو یہاں پر پھر یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ کیا بی بی مریم کا کردار بھی جو ہے وہ بھی ناقابل قبول ہے کیا اس سے بھی بدسرزد ہوئی کیا اس مقصہ نے بھی زنا کا ارتکاب کیا اگر اس طرح سے اسے بیان کیا جائے کہ یہ عورتیں منفی کردار رکھتی ہیں اور اگر اس طرح سے انہیں دیکھا جائیں تو پھر آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا یا آپ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مقصہ مریم کا کردار جو ہے وہ بھی پورے طور پر اتنا واضح نہیں ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس گناہ میں مبتلا ہیں اسی گناہ میں آپ پہلے سے ہی مبتلا ہیں اس بدی کو آپ پہلے سے ہی کر چکے ہیں یا اسی بدی کا آپ بھی حصہ ہیں اور اس طرح سے مقصہ مریم جو ہے اسے اس نصد نامے میں کوئی خاص اہمیت نہیں حاصل ہو سکتی اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم اسے کوئی اہمیت دلانا جچ نہیں رہی یہ رسول اس طرح سے کر نہیں سکتا بزرگمتی رسول اس طرح کا بیان جو ہے وہ دے نہیں سکتا اس لئے ہمیں تو اس میں کوئی ایسی خاصیت نظر نہیں آتی اس نظریے کو ہم تو پوری طرح سے مسترد کرتے ہیں اسے قبول نہیں کرتے اس نظریے میں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خامیاں ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے لیکن بنیادی طور پر یہ جو ہم نے بیان کی ہیں اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک کمزور نظریہ ہے یا ایک کمزور تجویز ہے اچھا جب ہم ان ساری باتوں کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں تو پھر تو بات جو ہے وہ ایک فرق رکھ پہ چلی جاتی ہے لیکن کیا کبھی ہم نے گوڑ کیا ہے کہ ان عورتوں کی اہمیت کو ہم وہاں سے سمجھنے کی کوشش کریں جہاں سے ہمیں ان عورتوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے سنجیدگی سے سمجھنا چاہیے کیا کلام مقدس میں ان تمام عورتوں کو گناہ گاہ ٹھہرایا گیا ہے یہ بات اتنی واضح نہیں جتنی معلوم ہوتی ہے اکثر لوگ ستہی طور پر اسے اس طرح سے ہی بیان کرتے ہیں چاہے اس حوالے سے یا اس خاص موضوع کے تحت نہ سہی لیکن انفرادی طور پر کبھی جب ان کے متعلق کوئی بات کرتا ہے تو کوئی اتنی خوبصورت و واضح وضاحت ان کرداروں کے حوالے سے کبھی سننے میں نہیں آئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ہم ان نظریات سے واقف نہیں یا ان نظریات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے جو یہودی ان کرداروں کے متعلق رکھتے ہیں کیونکہ جب ہم ان تجاویز کو جو آگے آنے والی ہے دیکھیں گے تو ہمیں ان میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہودی ان کے متعلق کیا سوچتے ہیں ان عورتوں کو کمزور اور گناہگار تصور کرتے ہیں ان عورتوں کو مکمل طور پر ناقابل قبول تسلیم کرتے ہیں ہمیں انہیں مزید دیکھنا ہے اس نظریے میں ان عورتوں کے کرداروں کو منفی طور پر بیان کیا گیا ہے جبکہ اس کے برعکس آپ یہودی دینی عدب کو دیکھیں اور اس کے ساتھ مسیحی موتبر علمہ کلام کو دیکھیں تو وہ کسی طور پر بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں کہ یہ کردار کسی بھی طرح سے کمزور ہیں یا ناقابل قبول ہیں بلکہ ان کی فضیلت مقبولیت اور قبولیت کو تو ایک فرق ہی انداز سے دیکھا جاتا رہا ہے جس میں ان کے کرداروں کو ایک مشل را کے طور پر بیان کیا جاتا رہا ہے آپ کوئی اور شہادت نہ بلیں تو کتاب مقدس میں ہی مختلف مقامات پر ان خواتین کے متعلق کیسے عظیم الفاظ بیان کیے گئے ہیں اور کس عظمت سے ان کو پیش کیا گیا ہے آپ ان کو دیکھ لیں ان کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتاب مقدس ہی اس نظریہ کو پوری طرح سے مسترد کر دیتی ہے اب آپ بی بی روت کی کتاب کو ہی دیکھ لیجئے کہ کس طرح بزرگ بوئیز نے بقیدہ قانونی طور پر شرعی سارے انتظام اور دستور کو پورا کرتے ہوئے بی بی روت سے اپنے رشتے کو ازدواج کے رشتے کو قائم کیا اور وہاں پر موجود بزرگ جو ہیں ان کے کیسے الفاظ خوبصورت ہیں ان کے الفاظ کیسے ایمان سے بھرے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو بی بی روت کے زمانے کے لوگ ہیں اسی کے اہد کے بزرگ اسے قبول کر رہے ہیں ایک عظیم عورت کے طور پر تاک اور مقدس اور بے عیب عورت کے طور پر ہم کتاب مقدس میں سے بی بی روت کی کتاب میں سے ان الفاظ کو پڑھنا چاہیں گے یہ وہ الفاظ ہیں جو بی بی روت کے زمانے کے بزرگوں نے اس مقدسہ کے مطلع کہے روت کی کتاب کے چوتھے باپ کی گیارویں آیت میں لکھا ہے تب سب لوگوں نے جو پھاتک پر تھے ان بزرگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں خداوند اس عورت کو جو تیرے گھر میں آئی ہے راخل اور لیہ کی مانند کرے جن دونوں نے اسرائیل کا گھر عباد کیا اور تو افراتہ میں تحسین اور افرین کا کام کرے اور بیتلے ہم میں تیرا نام ہو اور تیرا گھر اس نسل سے جو خداوند تجھے اس سورس سے دے فارس کے گھر کی طرح ہو جو یہودہ سے تمر کے ہوا اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بی بی تمر کو بھی کس فضیلت سے دیکھا جاتا ہے اس کا بھی بیان یہاں پر ہو گیا اس کی بھی کیا عزت اور کیا اہمیت ہے یہودیوں کے نزدیک یہودی بزرگان دین کے نزدیک اس کی بھی وضاحت اس حوالے سے ہو جاتی ہے اور آگے والے الفاظ دیکھیں جو بہت ہی خاص ہیں تیروی آیت میں آخری باپ کی تیروی آیت میں سو بوئیز نے روت کو لیا اور وہ اس کی بیوی بنی اور اس نے اس سے خلوت کی اور خداون کے فضل سے وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا یعنی یسی اور ہم جانتے ہیں کہ بوئیز سے عبید پیدا ہوا اور عبید سے یسی جو بزرگ دعوت کے والد تھے اور اسی طرح سے آپ کتاب مقدس میں عبرانیوں کے مصنف کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جب ایمان کے سورماوں کا ذکر کرتا ہے یا ایمانداروں کی اس بلندی اور اس ایمان کی زندگی کی مراج کا ذکر کرتا ہے تو وہاں پر بی بی رہب کا بھی ذکر آتا ہے عبرانیوں کا مصنف بڑی وضاہ سے اس فیرست میں جس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں جس میں بزرگ ہنوک کا نام شامل ہے بزرگ نو کا نام شامل ہے جس میں بزرگ ابراہام کا ازہاق کا یاکوب کا اس فیرست میں وہ بی بی رہب کا نام شامل کرتا ہے یہ چھوٹی بات نہیں یہ بہت بڑی بات ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان خواتین کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے اور پھر بی 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 سبا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا اسے اس طور سے قبول کرتا ہے کہ بزرگ دعوت کے تخت کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ عبدالعباد قائم رہے گا اور پھر حضرت دعوت کے خاندان کا شاہی وارث اس تخت کا وارث بی 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 سبا سے پیدا ہوتا ہے یعنی پروردگار کا کیا ہوا وعدہ بی 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 بیت سبا کے وسیلات سے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے بشر ہوتے ہوئے ضرور کسی نہ کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمزور پہلو ہوتا ہے لیکن یہاں پر ان کی زندگی کی کمیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں شناخت ملی آگے چل کے ہم مزید اس بات کی وضاحت کریں گے لیکن یہاں کتاب مقدس ہی اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ بی بی تمر اپنے ہی اہد میں راستباز کے طور پر قبول کر لی گئی آگے جا کے ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے اور اس پر مزید شہادتیں بھی دیکھیں گے ابھی صرف ہم اس تجویز کی تردید میں یہ دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتاب مقدس میں ہی وہ باتیں موجود ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے اہد کے لوگ ہی انہیں راستباز اور نیک اور دیندار تسلیم کر رہے تھے یہودہ کا اقرار کوئی ڈکھا چھپا ہوا نہیں ہے بویز کے زمانے کے لوگ اور بزرگان دین نے بڑے واضح انداز میں تمر کی بھی شہادت دے دی کہ وہ ان کے نزدیک کس طرح سے عظیم اور قابل قبول ہے اور اس کی نسل کو وہ کس عزت اور احترام سے دیکھتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے اس بی بی کے وسیلہ سے چلنے والی نسل کو عزت عطا کی ہے اور پھر اس کے بعد آگے وہ بی بی روت کو اسی امان میں اسے قبول کرتے ہیں اور اس کی پاکیزگی کا اور اس کے نیک ہونے کا احترام کرتے ہیں یہ اتنا آسان نہیں کہ کسی کو اس طرح سے تسلیم کر کے اس کو برکت کی دعا دی جائے اور پھر اس بزرگا کے نام سے اس کتاب کو منصوب کیا گیا یہ اس بات کا برملہ ثبوت ہے کہ کس طرح سے یہودی لوگ اور مسیحی لوگ بی بی روت کو اور دیگر خواتین کو قبول کرتے ہیں یا ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کو ان کے احترام کو مانتے ہیں بی بی تمر کے بارے میں اس دعا میں چند الفاظ شامل ہیں جن سے اسی زمانے کے یہودیوں کی مصبت سوچ کی اکاسی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے بی بی تمر کی فضیلت اور عزت کو تسلیم کرتے ہیں بی بی روت کے زمانے میں اسرائیل قوم اس کے بزرگ بی بی تمر کو ایک برگزیدہ عورت مانتے ہیں اور جس طرح سے بی بی روت کے زمانے کے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں ویسے ہی بی بی تمر کی مقبولیت اور قبولیت کو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ خداون کی طرف سے مقرر کردہ تھی کتاب مقدس کی تحریر زبط میں آنے سے پہلے بی بی تمر سے جنسی تعلقات پر بزرگ یہودہ نے بی بی تمر کی راستبازی کا اقرار کیا اس کی نیکی کو دیگر خواتین کی نسبت پہلے سے زیادہ تسلیم کر لیا اور اسے تمام لوگوں کے سامنے نیکوکار قرار دیا اور بی بی رہب جو ایک فاشا تھی جب اس نے اسرائیل کی حمایت کی تو اس وقت اس کو اسرائیل نے ایک ایماندار کے طور پر اپنا لیا اس واقعے کے بعد نئے حدرامہ میں اور آج تک کلام اللہ میں بھروسہ کرنے والے اس عورت کے ایمان کو ایک مثال کے طور پر تعریف اور تعظیم کے ساتھ پیش کرتے ہیں اسی طرح سے ہم نے ذکر کیا بی 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 بیت سبا کے بارے میں جس کو ہمیشہ ہی بہت ساری تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ بزرگ دعوت کے کردار کو بھی بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ کمی اور کمزوری کی علامت ہے کہ ہم چیزوں کو اس پیرے میں جا کے نہیں سمجھتے جہاں ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہم نے ابھی ذکر کیا کہ بی 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 بیت سبا کے کردار پر جو داغ ہے اس کی تقدیس بھی پروردگار کی طرف سے اس کی زندگی میں ہی ہو جاتی ہے کیونکہ بلاخر حضرت سلیمان اسی سے پیدا ہوا آگے ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کہ کوئی ایسا امکان دکھائی دے یا کوئی ایسی بات یا وضاحت یا کوئی ایسا نکتہ سامنے آئے اقلی طور پر منطقی طور پر یا پھر کتاب مقدس میں سے کوئی ایسی واضح شہادت ملے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ کردار بہت ہی منفی تھے اور کسی حد تک بھی ناقابل قبول تھے ہم کوشش کریں گے کہ اب ان کرداروں کو مزید واضح طور پر دیکھیں اور سمجھیں اور یقیناً ان کرداروں کو اہد اعتیق کے پاس منظر اور یہودی تصور کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں اور اسی لیے ایسا کوئی اور امکان نہیں ہے کہ بزرگمتی اور اس کے مخاطبین ان خواتین کو گناہگار تصور کرتے ہوں اور اگلی تجاویز میں ہم یہی بات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ عورتیں کسی بھی طرح سے کمزور یا گناہگار نہیں یا ناقابل قبول نہیں بلکہ ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کتاب مقدس کی روشنی میں تاریخ کی روشنی میں اسرائیل کی تاریخ کی روشنی میں اور مسیح تاریخ کی روشنی میں روز روشن کی طرح ایہ ہے اب دوسری تجویز کی جانب چلتے ہیں اس رائے میں ان عورتوں کا شجرہ نصب میں ذکر غیر یہودیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک مقصد ہو سکتا ہے کچھ تذیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ عورتیں یہاں اس لیے موجود ہیں کیونکہ ان کا تعلق غیر قوام سے تھا یعنی یہ غیر اسرائیلی تھی ان کا تعلق کسی اسرائیل کے گھرانے سے نہیں تھا یہ نسلی طور پر اسرائیل کے کسی گھرانے سے نہیں تھی اور اس کے ساتھ اس کا دوسرا حصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پرانے اہدنامہ میں یہ چاروں عورتوں کا نسبی فیرست میں شامل کر دیا جانا مقصہ مریم کے کردار کی تیاری کے طور پر پیش کیا گیا ہے اس میں سینٹ لوتھر کی ایک مقبول تجویز سامنے آتی ہے جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان عورتوں کو غیر ملکیوں کے طور پر شمار کیا گیا ہے بزرگ متی کی طرف سے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یسو مسیح جو یہودی مسیحہ ہے ان کے ابو اجداد کا تعلق غیر قوام کے ساتھ بھی تھا کتاب مقدس کے مطابق ایک معابی عورت تھی لیکن پرانے حدنامہ میں بیوی بیت سبا کے بارے میں کوئی واضح وضاحت تو نہیں ملتی لیکن بزرگ متی اس کی پہچان اوریا کی بیوی کے طور پر کرواتے ہیں جو حتی تھا جسے اس طرح سے کہا گیا ہے کہ حتی اوریا کی بیوی یعنی بیت سبا اس رائے میں ایک عجیب سا تقرر نظر آتا ہے جو اس زمانے کے مسیحوں کے لیے ایک مضبوط دلیل تقوام سے مسیحت میں شامل ہو رہے تھے کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں تھی کہ یہ چاروں خواتین بت پرست تقوام سے تعلق رکھتی ہیں اور نسلی طور پر غیر اسرائیلی ہیں اس کے باوجود یہ یہودی مسیحہ کے شجرہ نصب میں شامل ہیں اور ان کا حصہ بہت ہی اہم فضیلت اور عظمت کے ساتھ ہے اس میں جو دوسرا حصہ ہے وہ قابل تشویش ہے اس رائے میں یہ بات کی گئی ہے کہ مقصہ مریم کی تیاری یا مشابت کے لیے ان خواتین کا سلسلہ نصب میں ذکر خیر موجود ہے جس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس بات کی تیاری اب تک کی تمام بحث کے متعلق دو باتیں نمائی طور پر سامنے آئی ہیں پہلی تجویز میں یا پہلی رائے میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ ان کے متعلق کچھ علمہ کرام کی یہ رائے ہے کہ یہ عورتیں گناہگار ہیں ایک رائے تو یہ سامنے آئی دوسری بات ان میں سے کوئی بھی عورت اسرائیل کے کسی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی نسلی طور پر یا جسمانی طور پر کسی بھی طرح سے اسرائیل کے خاندانیاں گھرانے سے نہیں یعنی کہ یہ چاروں غیر اسرائیلی یا غیر اقوام سے تعلق رکھتی تھی یقیناً بزرگ متی ان دونوں باتوں میں سے کسی بات کے متعلق اشارہ نہیں کر رہا کہ مقصہ مریم کی مشابت ان کرداروں میں ان دونوں حوالے سے ہے یا تو ان کے اندر جو کمی اور کمزوری پائی جاتی ہے یعنی کہ عام الفاظ میں یہ گناہگار عورتیں تھی اور دوسرے الفاظ میں یہ غیر اسرائیلی تھی نہ تو ہمیں یہ کہیں سے کوئی شہادت ملتی ہے کہ مقصہ مریم کسی بھی طرح سے اپنی زندگی میں کہیں کمی اور کمزوری کے ساتھ نظر آتی ہے کہیں گناہ میں اس کی زندگی یا ناراستی میں گزر رہی تھی اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسی شہادت ملتی ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ مقصہ مریم اسرائیل کے گھرانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا نسلی طور پر وہ غیر اسرائیلی تھی اس تجویز کا دوسرا حصہ بہت ہی عجیب معلوم ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں اس کے متعلق علماء کرام نے بہت کچھ کہا بھی ہے کہ کہیں سے ہمیں کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اگر ان عورتوں کے ساتھ کوئی مشابت کرنی ہے تو گناہ کے لحاظ سے بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس طور سے کہ کوئی پردیسی نومرید کے ساتھ اس کی مشابت کی جائے مقصہ مریم کو اس کے ساتھ مشابہ کیا جائے ہاں اگر کسی پہلو سے ان کا معازنہ کیا جائے تو ایک ایسی بات ہے جو ان پاچو خواتین میں مشترکہ ہے ان پانچو پر ہوئی اس بات میں تو اتفاق ہو سکتا ہے لیکن گناہ کے حوالے سے یا نومریدی کے حوالے سے تو کوئی مطابقت یا مشابت جو ہے وہ ہمیں یہاں دکھائی نہیں دیتی اور اس میں ایک اور تھوڑی سی باریک بات ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے پہلی صدی کے یہودی ان خواتین کو غیر اسرائیلیوں کے طور پر شمار نہیں کرتے تھے اس زمانے میں مقدس صحیفوں اور دیگر یہودی عدب میں ان عورتوں کو غیر اسرائیلی کے طور پر پیش نہیں کیا گیا بلکہ ان کی پہچان نومرید کے طور پر ہوتی ہے نومرید سے مراد وہ لوگ جو نسلی طور پر یہودی نہیں بلکہ یہودی دین کو اختیار کرتے ہیں انہیں پرزولائٹ بھی کہا جاتا تھا ہمارے اردو میں انہیں ہم نومرید کہتے ہیں یہودیت سے آئے ہوئے مسیحی مسیحت میں اکسریہ سے موجود تھے جو ایک خاص عمل کو مسیحت میں برقرار رکھنا چاہتے تھے اور وہ عمل یہ تھا کہ غیر اقوام سے آئے ہوئے لوگوں کو یہودیت میں شامل ہونے کے لیے نہیں لیکن نومریدی سے گزرتے ہوئے مسیحت میں شامل ہونا چاہیے مسیحت کی ابتدائی عام میں بت پرست اقوام سے آئے ہوئے مسیحوں کو یہودیت سے آئے ہوئے مسیحوں سے کچھ دوری کا احساس رہتا تھا اسی دوری کے احساس کو ختم کرنے کے لیے بزرگ متی نے اس شجرہ نصب کو مرتب کرتے ہوئے اس میں ان چار عورتوں کا انتخاب کی جو تمام اقوام کی قبولیت کا پیش خیمہ تھی اور اسی لیے بزرگ پالوس الرسول بھی غیر اقوام سے آئے ہوئے ایمانداروں کی رہنمائی اور حوصلہ وضائی کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرتا ہے اور بہت واضح طور پر کہتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے ایک ہی ایمان ہے اور ایک ہی استباغ ہے تمہیں بہت زیادہ ببتسمیں یا استباغ لینے کی ضرورت نہیں کہ پہلے یہودیت میں اور پھر اس کے بعد یوہنہ کا اور پھر اس کے بعد مسیحت کا وہ بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے ایک ہی ایمان ہے اور ایک ہی استباغ ہے ایک ہی ببتسمہ ہے چلتے ہیں تیسری تجویز کی طرف زیادہ تر علمہ کرام کے نزدیک یہ قابل قبول رائے ہے اور ان ساتسہ کے نزدیک اس خیال میں اس رائے میں ان چاروں خواتین میں دو باتیں ایسی ہیں جو قدر مشترک ہیں اور وہ دو باتیں مقصہ مریم کے ساتھ بھی مشابت رکھتی ہیں پہلی بات یہ عورتیں دوسروں کی نظر میں بدنام ہوئیں پرانے حدنامہ میں ان عورتوں کی ازدواجی زندگی میں ایک ناہمواری کا انصر بہت ہی نمائی دکھائی دیتا ہے یہاں ان کے شہروں کے ساتھ تعلق میں کمزوری کو صاف دیکھا جا سکتا ہے اور دوسری بات ان عورتوں کی پیش قدمی خدا تعالی کے منصوبہ میں ایک اہم کردار کے طور پر سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو پروردگار کی سپردگی میں فرما برداری میں سونپ دیا اور یہ دو باتیں جب ہم مقصہ مریم کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں بھی دکھائی دیتی ہیں ولی یوسف جو منگیتر ہے مقصہ مریم کا جب اسے معلوم ہوا کہ یہ حاملہ ہو گئی تو اسے چھوڑ دینے کے لیے منصوبہ بنا رہا ہے اور پھر پروردگار اس پر یہ واضح کرتا ہے کہ یہ سب خدا کی قدرت اور زور سے ہو رہا ہے کسی انسانی ارادے سے نہیں مقصہ مریم کے پیٹ میں جو ہے رون قدس کی قدرت سے ہے وہ پاک روح کی قدرت سے ہے وہ کسی انسانی تخم سے نہیں اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیا اسی طرح سے مقصہ مریم اپنے آپ کو پروردگار کی سپردگی اور فرما برداری میں سوپ دیتی ہے کہ اے رب میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو اور جیسے تو چاہتا ہے ویسے ہی تیری بندی کے ساتھ ہو تیرے کول کے موافق ہو کیونکہ مسیح بنیادی ایمان کے مطابق کتاب مقدس کا ہر صفحہ پروردگار کی رضا سے تحریر کیا گیا ہے اور جب بزرگ متی نے اس انجیل کو کلم بند کیا تو یہ بھی اسی اللہ ہی رہبری کا نتیجہ ہے کہ شجرہ نصب کو مرتب کرتے ہوئے اس میں مجود تمام ناموں کو انسانی سوچ سے نہیں بلکہ اللہ ہی رضا سے شامل کیا گیا ہے بہت سارے لوگوں کے مزدیک حضرت یہودہ کے ساتھ بی بی تمر کا جنسی ملاب ایک حد تکمیس فیل تھا اور پرانے حدنامہ میں بی بی رہب کے ساتھ بزرگ سلمون کے رشتے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتی یہ ملاب کس حد تک غیر رسمی تھا کیونکہ وہ پہلے ایک کمزور کردار کی مالک تھی لیکن اس کی پیش قدمی سے جو پروردگار کے منصوبے میں اس نے دکھائی ممکن ہوا کہ بنی اسرائیل وعدے کے ملک میں داخل ہو سکیں اور اس میں بی بی رہب کا کردار قابل ستائش تھا جہاں بہت سے لوگ بنی اسرائیل کو وعدے کی زمین تک لانے کا وسیلہ بنے وہاں پر بی بی رہب کا کردار نہ قابل فراموش ہے اور اسی طرح سے حضرت بوائز ہیں جو یہودہ کے قبیلے سے تھا اس کے ساتھ ایک یہودی کی بیوہ معابی عورت بی بی روت کا ازدواج کے تعلق میں جڑنا کسی حد تک ناہموار عمل تسلیم کی عادت ہے لیکن اس کو بدنام ملاپ نہیں کہا جا سکتا بی بی روت کے ذریعہ اسرائیل کے دینی معاملات میں ایک نئے باب گاغاز ہوا اوریا کی بیوی بی 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 بیت سبا کا حضرت دعوت کے ساتھ ایک نجائز تعلق قیم ہوا تھا اور ان سے پیدا ہونے والے بچے کا طہارت کے دنوں میں ہی مر جانا پروردگار کی ناراضگی کا اظہار مانا جاتا ہے تہم حضرت دعوت کو بیت سبا سے ہی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت سلیمان تھا اور اسی سے ان کو وراستی اتمنان بھی حاصل ہوا قرآن احد نامے کے تحریر ہونے کے بعد یہودی دینی رہنماؤں نے اپنی کتابوں میں ان عورتوں کے بارے میں دیانتداری کے نکتے نظر سے ان غیر ممولی رشتوں اور واقعات اور اقدامات کو پروردگار کی روح کے کام کے طور پر ظاہر کیا کیونکہ یہ تمام کردار اسرائیل کی تاریخ میں ظاہر ہوئے ہیں اس لیے یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ پہلی صدی عیسوی کے یہودی اساتذہ کی ان عورتوں کے متعلق کیا رائے ہیں یہودی عدب میں ان عورتوں کے متعلق جو تعظیم فضیلت پائی جاتی ہے اس کے بارے میں چند شہادتیں ہم نے جمع کی ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ پروردگار کے نزدیک یہ خواتین مقدس ترین ہیں قبل اس سے کہ ان اقتباسات کو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہودی دینی بزرگوں کے اساتذہ کے ان روایتی واقعات کو ایک محقق کی نظر سے دیکھیں شاید ان میں سے بہت ساری باتیں آپ کے لیے حران کن ہوں یا خلاف توقع بھی ہوں لیکن ان باتوں کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جان سکیں آخر پہلی صدی کہ یہودی ان خواتین کے متعلق کیا سوچ رکھتے تھے ممکن ہے بزرگ متی کی تحریر کو سمجھنے میں کچھ مدد مل سکے کیونکہ بزرگ متی جو اس نصد نامے کو کلم بند کر رہے ہیں وہ ایک یہودی ہیں اور اس وقت کے دیگر علماء کرام جو ہیں یہودی دینی عدب جو ہے وہ ان خواتین کے متعلق کیا کہہ رہا ہے وہ خود اپنے مخاطبین کو کس پس منظر میں یہ بات پہنچا رہے ہیں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تقریباً تمام ہی مذاہب کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مقدس صحیفوں کی وضاحت میں عقیدت احترام کا انصر بڑھتا جاتا ہے اور بہت سے حقائق کے ساتھ ایسی باتوں کو شامل کر دیا جاتا ہے جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا کسی بھی خیال کو قبول کرنے سے یا مستعد کرنے سے پہلے اس کا تحقیقی مطالع انتہائی ضروری ہے اور اصل میں تحقیق کا فن یہی ہے کہ محقق ایک تفتیشی اہلکار کے طور سے کام کرے جیسے کوئی سرکاری اہلکار جرم کی چھاند بین کے دوران کئی دفعہ ایک مجرم کی طرح سوچتا ہے تاکہ وہ ٹھیک اندازے سے طریقہ واردات کو سمجھ سکے اس لیے کسی بھی محقق کو بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے اپنی تحقیق کے دیرکار میں اس حصول کو شامل کرنا چاہیے اور یہاں ہم یہ بھی ارز کریں گے کہ اس طرز سلوب کو استعمال کرتے ہوئے اس زمانے کے یہودیوں کی ان چاروں خواتین کے بارے میں سوچ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے تیسری تجویز کو مزید بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ان عورتوں کے متعلق علیدہ علیدہ بیانات دیکھیں گے جو یہودی دینی عدب میں دستیاب ہیں یہودی دینی عدب میں سے چند بیانات آپ کی خدمت میعز کرتے ہیں جن سے ان خواتین کے متعلق یہودیوں کی سوچ اور خیالات کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تقریباً ایک سو چالیس قبل از مسیح سے لے کر پہلی صدی کے اختتامی دور تک کی ایک تحریر ہے جو تیسٹمنٹ آف دی ٹویل پیٹریارکس کے نام سے جانی جاتی ہے اس تحریر میں بی بی تمر کے بارے میں اس طرح سے بیان ہے بی بی تمر جانتی تھی کہ اسے مقرر کیا گیا ہے کہ اس سے حضرت دعود اور مسیحہ کی نسلی نسبت ہوگی اسے یقین تھا اور وہ پر عظم تھی اپنے تقرر کو پورا کرنے کے لئے چنانچہ اس وقت بی بی تمر کو مقدس روح کی طرف سے انکشاف ہوا کہ حضرت یہودہ تمنت کو جا رہا ہے پر وہ اسے ملاب کرنے کے لئے تیار ہوئی جب یہودہ اس کی طرف آیا تب اس نے پروردگار سے درخواست کی کہ وہ اس دیندار آدمی کے گھر سے خالی نہ جائے اور جب وہ حاملہ ہوئی تب اس کو اس بات کا یقین آیا کہ اس کی وہ درخواست جو اس نے پروردگار سے کی تھی اس کی بارگاہ میں منظور ہو گئی ہے وہ اس بات پر بہت خوش تھی اور فخر محسوس کر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بادشاہوں کی نبیوں اور نجاد ہندوں کی ماں بننے والی ہے لیکن جب اس کے حاملہ ہونے کی حالت ظاہر ہونے لگی تو اس وقت اسے زبردستی عدالت میں قاضی کے سامنے گھسیڑتے ہوئے لے جایا گیا تاکہ اسے آگ سے جلا کر ہلاک کر دیا کیونکہ اس کے جرم کے مطابق وہ اسی سزا کے قابل تھی اگر ایک بڑے دینی رہنما کی بیٹی بدچلن زندگی کی طرف جاتی ہے تو اس کا یہی انجام ہوگا بی بی تمر نے پروردگار سے رحم کی درخواست کی اور پروردگار نے اس کی مدد کے لیے میکائل فرشتے کو بھیجا پھر حضرت یہودہ نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور بی بی تمر کی مسومیت اور پاک دامنی کا اقرار کیا اور سب کے سامنے اس بات کا اعلان کیا اور پھر یعنی دین اختیار کر لیا یہودی روایات میں جس طرح سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے یہودی منوان اس بات کو اسی طرح سے تسلیم کرتے ہیں کہ بی بی تمر کو پاک روح کی تحریک ہوئی تھی اس لیے بنیادی طور پر اس کے حاملہ ہونے کی ذمہ داری پاک روح پر آتی ہے اس سارے واقعے میں پروردگار کی رحمت اور رہنمائی بی بی تمر کے ساتھ ساتھ تھی اب یہاں ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے اس واقعے کو بزرگ مطی کی انجیل میں درج بیانات کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو آپ کو ایک مطابقت نظر آئے گی ایک مماثلت نظر آئے گی جب بزرگ مطی رسول کی معرفت لکھی گئے انجیل کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر دو دفعہ اس بیان کو درج کیا گیا ہے کہ مقصہ مریم رون قدس کی قدرس سے حاملہ ہوئی اور جب دینی عدد میں جھانک کر معلوم کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ بی بی تمر کے بارے میں بھی یہ بیانات پہلے سے موجود تھے اور رائش تھے جن کے مطلع کی یہودی جانتے تھے وہ اس بات سے اگاہ تھے کہ بی بی تمر کا حمل جو ہے اس میں پاک روح کی تحریک شامل ہے اور جیسے بزرگ مطی کی کہانی میں ولی یوسف کو راستباز کہا گیا ہے ویسے ہی حضرت یہودہ کو بھی ایک نیک آدمی کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے اور روایات میں بیان کیا جاتا رہا ہے جس طرح سے ولی یوسف کی کہانی میں ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اسی طرح سے حضرت یہودہ کی کہانی میں بھی ایک فرشتہ آ کر بی بی تمر کے حق میں اس کی سوچ کو تبدیل کرتا ہے اگرچہ حضرت یہودہ اور ولی یوسف کے کرداروں میں کافی مماسلت نظر آتی ہے لیکن پھر بھی ان دونوں میں ایک بہت ہی اہم فرق پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت یہودہ نے بی بی تمر کے ساتھ جنسی ملاب کیا جس کی وجہ سے اس کی سوچ کو بدلنے کے لیے ایک فرشتہ آتا ہے اس عورت کے حاملہ ہونے کا سبب کوئی اور نہیں بلکہ حضرت یہودہ ہے جس سے بی بی تمر حاملہ ہوتی ہے اور پھر ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن اس کے بارعکس ولی یوسف کا مقصہ مریم کے ساتھ کسی قسم کا جنسی تعلق قائم نہیں ہوا تھا بلکہ اس نے مقصہ مریم کو خاموشی سے طلاق دینے کا منصوبہ بنایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس میں اس کا ہاتھ نہیں ہے جس وجہ سے پروردگار کے فرشتہ نے آ کر ولی یوسف کی ہدایت کی اور اس کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ مقصہ مریم کا حاملہ ہونا کسی مرد کے ملاب سے نہیں ہوا بلکہ پاک روح کی قدرت سے یہ ممکن ہوا ہے اور پروردگار کی رضا اس میں شامل ہے کہ وہ بغیر کسی مرد کے ملاب کے حاملہ ہوئی ہے اب جب یہودی روایات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بی بی تمر کے بارے میں پہلے سے یہ بیانات اور تصورات جو ہیں وہ روایات میں موجود تھے کہ اس کا حاملہ ہونا پروردگار کی رضا سے تھا یہودی اساتزہ کی روایات میں یہ آیا ہے کہ پروردگار کی روح نے ایسا کیا ان چاروں خواتین کے کرداروں کے متعلق پہلے سے وضاحتیں موجود ہیں کہ کس طرح سے پروردگار کی روح نے ان کی مدد کی رہنمائی فرمائی اور ان کو ایک منصوبے کے تحت اپنی پاک جماعت کا حصہ بنایا اسی طرح سے پہلی صدی کا ہی ایک رومن یہودی تاریخ دان ہے جوسیفس فرماتے ہیں بی بی رہب کسی شاہی خاندان سے نہیں تھی اور نہ ہی اس کا گھرانہ معاشرے میں کوئی باعزت مقام رکھتا تھا جیسے بی بی تمر غیر اسرائیلی کہنوں کے ایک نامور خاندان سے تعلق رکھتی تھی دراصل بی بی رہب ایک ایسے سرائی کی یا ہوتل کی مالک تھی جس میں فاشی ہوتی تھی اور یہ ان کا خاندانی کاروبار تھا بی بی رہب اس وقت دس برس کی تھی جس وقت بنی اسرائیل مصر سے ازاد ہوئے تھے اور چالیس سال کی عمر تک یہ ایک غیر اخلاقی زندگی بسر کرتی رہی اس نے اسرائیلیوں کی مصر سے ازادی اور راستے میں آنے والی اقوام پر فتوات کے بارے میں سنا ہوا تھا پچاس سال کی عمر میں اس نے یہودیت کو اختیار کر لیا جب اس نے گھر کے کھڑکی سے سرخ رنگ کی ایک ڈوری لٹکائی اور ان دو یہودی جاسوسوں کو اپنے گھر میں چھپا دیا اور ان کی زندگی کو بچایا تو اس کے انعام کے طور پر اسے موفی نصیب ہوئی بی بی رہب نے چالیس سال تک غیر اخلاقی نازیبہ زندگی بسر کی لیکن جب بنی اسرائیل ملک کنان کو آئے تو اس نے تبدیلی کے بعد دیانتداری کی زندگی گزاری اور سچے رب کی عبادت کرتی رہی بعض یہودی روایات کے مطابق اس کی شادی بزرگ یشوہ سے ہوئی تھی آٹھ نبیوں اور ایک نبیہ خلط کی نسلی نسبت اسی بزرگ عورت سے کی جاتی ہے یعنی بی بی رہب سے خلدہ ایک نبیہ تھی جس کا تفصیل سے ذکر سلاتین اور تواریخ کی کتاب میں موجود ہے یہودی دینی اساتذہ اور بزرگوں کی کتابوں میں دنیا کے مبارک اور بابرکت لوگوں میں غیر اسرائیلی بھی شامل ہیں جن میں بزرگ یترو بی بی رہب بی بی روت کا نام صفہ اول کے ناموں میں شمار ہوتا ہے بی بی رہب نے پروردگار کی امت کے دو اشخاص کی زندگیوں کو بچایا پروردگار کی طرف اور جوسیفرز یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر بی بی رہب کے خاندان میں دو سو مر تھے تو پروردگار نے دو سو خاندانوں کو اس کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کو بی بی رہب کی اہلیت سے نو مرید کے طور پر اسرائیل میں قبول کر لیا یہودی روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ دنیا میں چار خواتین نہائیت ہی خوبصورت تھی بی بی سارا بی بی رہب بی بی ابی جیل اور بی بی آستر بعض روایات اس طرح بھی بیان کرتی ہیں اور یہودی اساتذہ اور بزرگوں کی کتابوں میں اس طرح سے بھی درج ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل ملک کنان میں داخل ہوتے تروردگار کی روح بی بی رہب پر آ کر ٹھہر گئی کیونکہ اگر الہی روح اس پر نہیں ہوتی کبھی بھی یہ نا جان پہتی کہ بزرگ یشوا کے بیجے ہوئے دونوں آدمی تاکب کرنے والوں سے بچ کر تیسرے دن اس کی قیادت میں واپس لوٹ کے آئیں گے اسی طرح سے یہودیوں کی بہت ساری جلیل القدر تصنیفات میں ربانک لٹریچر بھی ہے جس میں روت ربا کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بی بی روت کے متعلق آیا ہے کہ حضرت دعوت کی پردادی تھی اس بزرگ عورت کی نسبت سے یہودی روایات میں آیا ہے کہ اس کے کردار کو پروردگار نے منصوبے کے لئے مقرر کر رکھا تھا بی بی خدا ہوگا دراصل یہی وہ الفاظ ہیں جو اس کے کردار کو اور پروردگار کے منصوبے کو اس کی زندگی میں ظاہر کرنے والے ہوئے اور ان الفاظ کو ایک حلف کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو بی بی روت نے جب اپنی ساتھ سے کہے تو یہ عبرانی دین اختیار کرتے ہوئے اس نے ان الفاظ کو دھورایا تیرے لوگ میرے لوگ تیرا خدا میرا خدا ہوگا اور یہودی قدیم روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک فرشتے نے بزرگ بوئیز کے کھیت میں بی بی روت کی رہنمائی کی جس نے اس کے شرمیلے انداز اور اس کے حسن کو بے حد خوبصورتی کی وجہ سے اسے ہمیشہ بد اخلاقی مردوں سے خطرہ رہتا تھا بی بی روت بی بی تمر بی بی رہب اور بی 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 کی عمر چالیس سال تھی لیکن اس کی ساس بی بی نومی اس کو اپنی بیٹی کہہ کر بلاتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی عمر تو چالیس سال تھی لیکن وہ دیکھنے میں چودہ سال کی ایک لڑکی لگتی تھی یہ روت ربانہ میں درج ہے یہودی روایات کے مطابق بی بی روت بہت خاکسار اور سیدھے سادھے طریقے سے نیک نیتی کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہی اس کے لئے یہ شہادت پیش کی جاتی ہے کہ وہ عام عورتوں کی طرح اناج کی بالیاں جمع کیا کرتی تھی وہ زمین پر بیٹھ کر اپنے آنے والے دنوں کے لئے خوراق کو اکٹھا کرتی تھی یہ اس کی خاکساری اور اس کے سادھا زندگی کی ایک علامت کے طور پر پیش رات اس عورت کو نہیں چھون گا یہ اس رات کی بات ہے جس رات بی بی روت جو ہے وہ بزرگ بوئیز کی کوٹری میں جا کر اور اس کے قدموں کے پاس لیٹ کی اور پھر اسی کی کنٹینیوٹی میں جب آپ روت ربانہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ درج ہے کہ اس رات بزرگ بوئیز اپنے چہرے کو دوسری طرف ہی کیے ہوئے بچھونے پر لیٹا رہا اور اس نے یہ دعا کی کہ اے کائنات کے مالک اب مجھ پر ظاہر کر کہ یہ عورت جو یہاں پر آ کر لیٹی ہے اس سے مجھے کوئی تعلق رکھنا چاہیے یا نہیں اے مالک میری وجہ سے آپ کا اسمانی نام بے حرمت نہیں ہونا چاہیے اس لئے آپ مجھ پر ظاہر کریں کہ میں اس صورت کے معاملے میں کیا کروں انہی روایات میں بزرگ بوئیز کو ایک دین دار شخص کہا گیا ہے اور یہودی بزرگوں نے ان روایات کو بہت محتاط طریقے سے کلم تعلق آپ کو دکھائی نہیں دیتا بی بی روت کے بارے میں یہودی بزرگ اور ساتھ کی کتابوں میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس بات کو پیش کیا گیا ہے کہ بزرگ بوئیز نے اس رات بی بی روت کو چھوہ تک نہیں تھا اس کے ساتھ کچھ روایات میں اس مرواج کو پورا کرتے ہوئے بی روت سے ازدواجی تعلق کو استوار کیا اسی طرح سے بی 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 عزت و تعظیم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے یہودی دینی اساتذہ کی روایات کے مطابق پروردگار کی طرف سے بی 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 سبا کو دنیا کی تخلیق ہی سے حضرت دعوت کی بی بننے کے لئے مقرر کر دیا گیا تھا لیکن حضرت دعوت نے اسے اس وقت حاصل کر لیا جب ابھی وہ بالک نہیں ہوئی تھی روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب بی 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 حاملہ بی 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 سبا کا نام بھی شامل ہے اور ان بائیس عورتوں میں شمار کے ساتھ بی 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 سبا کی عزت اور تعظیم بھی ویسے ہی تسلیم کی جاتی ہے جیسے کہ دیگر عورتوں کی فضیلت مانی جاتی ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہی روح کے وسیلہ سے بی 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 سبا کو پہلے ہی سے اگاہی ہو گئی تھی کہ اس کے بیٹا ہوگا اور وہ حضرت سلیمان ہوگا تمام انسانوں میں جو صاحب بصیرت اور عقل من تھیرے گا اور اس کی ایک مثال یہ پیش کی جاتی ہے کہ بی 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 سبا نے اپنے بیٹے کو تربیت کے طور پر سکھاتی ہے اور ساتھ بی 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 سبا نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو اس وقت جس وقت وہ اپنی مصری بی بی ساتھ دستر میں بہت زیادہ وقت گزارتا تھا اس لیے بی 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 سبا نے تربیت کے طور پر سمجھاتے ہوئے اپنے بیٹے حضرت سلیمان سے یہ باتیں کہیں کہ تمہارے والد صاحب ایک خدا ترس آدمی کے طور پر سب لوگوں میں جانے جاتی ہیں حضرت سلیمان بی 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 سبا کا بیٹا ہے اور اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کہیں غلطی کرتا ہے تو یہ غلطی اس کے ساتھ اس کی ماں کی غلطی بھی گنی جاتی ہے اس لیے کہ اس ماں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا اور اس نے وہ تربیت جو پروردگار نے ایک اماندار عورت کو جو ذمہ داری اس ماں کو سونپ رکھی ہے اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا اور وہ تربیت وہ تعلیم اپنے اولاد کا منتقل نہیں کی اس کے پرورش کے دنوں میں اس کے ابتدائی دنوں میں اسے اس طرح سے نہیں پالا جس سے وہ ایک نیکوکار اور دیندار کے شخص کے طور پر سامنے آئے اس کے ساتھ ہم یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ بزرگوں کی روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت دعوت نے جس قتل اور زنا کا ارتکاب کیا تھا ان حالات اور واقعات کی سنگینی کو دیکھنے کے بعد حضرت دعوت کی معافی کو قبول کر لیا گیا تھا حضرت دعوت کے زمانے میں یہ قانون تھا کہ فوجی اپنی بیوی کو جنگ میں جانے سے پہلے طلاق نامہ دستویزی طلاق دیکھ کر جاتا تھا اور کیونکہ اوریا جنگ میں مارا گیا تھا اس لیے بیوی بیت سبا حضرت دعوت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ازاد تھی یہ یہودی روایات کے مطابق ہے ہم نے کوشش کی کہ وہ باتیں جو یہودی دینی عدد میں پائی جاتی ہیں وہ آپ تک کسی طرح سے منتقل کر سکے تمام تو نہیں لیکن جو چیدہ خاص خاص جو باتیں ہیں اس سارے بات کو سمجھنے کے لیے کافی اہم ثابت ہو سکتی ہیں ہم نے وہ آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کی ہے اب بات کرتے ہیں ان تحریروں کی جو بزرگ متی کی ہم اثر تحریریں کہلاتی ہیں اور ان تحریروں میں ان کتابوں میں ان عورتوں کے متعلق کس طرح سے درج ہے کس طرح سے بیان ہے ہم اس پر بھی ایک سرسری نظر ڈال لیتے ہیں تمام متعلق کے دوران ایک بات جو ہمارے سامنے آئی ہم اس کو پہلے ہی آپ کی خدمت میں ارز کر دیتے ہیں بزرگ متی کے اہد میں تقریباً تمام یہودی حلقوں میں ان خواتین کو بہت ہی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا ان تمام تقریباً کتابوں میں جو خاص طور پر یہودیوں کی اور مسیحوں کی ہے ان میں تو کسی بھی طرح سے ان خواتین کو کبھی بھی منفی طور سے نہیں دیکھا گیا ان کے جو بزرگ متی کے دور کی اور اس کے بعد کے زمانے کی ہیں یہ بھی ایک ایسا طریقے کا ہو سکتا ہے جس سے ہم بزرگ متی کے شجرہ نسب میں ان خواتین کے ہونے کی وجوہات کو اور بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں ہم نے پہلے بھی ایک کتاب میں سے ایک اکتباس آپ کی خدمت میں پیش کیا بارہ بزرگ کا اہد نامہ اس تحریر میں سے ہمیں ایک اور بات آپ کی خدمت میں ارز کرتے ہیں کہ اس میں بی بی تمر کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے حضرت یہودہ کے قصور کو زیادہ نمائع طور پر بیان کیا گیا ہے اچھا اس تحریر میں پیش کے 38 بات میں جو واقعہ ہے اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے پیش کی گئی ہے کہ بی بی تمر کو وہاں پر ایک قسمی کے طور پر نہیں دیکھا جاتا بی بی تمر اموری قائنوں کے ایک خاندان سے تھی یہ لوگ فلسطین کے قدیم باشندو کا حصہ تھے ان کے قانون کے مطابق ایسی کسی عورت کے لئے ضرور ہوتا تھا کہ وہ سات دن تک جسم فروشی کے لئے شہر کے دروازے کی طرف جانے والے راستے کے پاس بیٹھے اموری ابرانیوں سے بہت تہلے سے یہاں پر آباد تھے شاید اس لئے لیکن اس کے بعد اس کی سوچ تبدیل ہو گئی جس وقت اس کو معلوم ہوا کہ یہ حمل کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ میرے ہی سبب سے ہوا ہے اور جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ سب اسی کے سبب سے ہوا ہے تو اس نے بی بی تمر کے بارے میں کہا کہ میں اس کو مار نہیں سکتا کیونکہ اس کا بیان کیا گیا ہے جیسے تالمود اور مدراش میں آیا ہے کہ بی بی تمر پروردگار کی رضا کے مطابق اپنے فرائز انجام دے رہی تھی یعنی وہ اس جگہ پر تمرد کے مقام پر جب مزرگ یہودہ کا انتظار کر رہی تھی تو وہ کوئی قسبی کی طور پر نہیں یا کسی برے منصوبے کے طور پر نہیں بلکہ ایک روای جو اس وقت دستور کے مطابق تھا وہ 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 پر بیٹھ کر اپنے سسر کا انتظار کر رہی تھی اس لیے یہ جرم اس کے سر نہیں لگتا اسی طرح سے جب سکندریہ کے فیلو کی بات کرتے ہیں یہ یونانی میں تحریر کرنے والا فلسفی تمثیل نگار مجاز گو عالم تھا بیسویں قبل مسیح سے تیسویں عیسویں تک اس کا زمانہ بتایا جاتا ہے یہ فرماتے ہیں کہ بی بی تمر کو بہادر افتو اسمت اور فضیلت کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے بی بی تمر کے بیوہ ہونے کو فیلو نے ایک تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے لیکن ایسا نہیں کہ جیسے عام طور پر سمجھا جاتا ہے وہ بیوہ اس لیے نہیں تھی کہ اس کا شہر مر چکا تھا بلکہ اس لیے کہ اس کی زندگی سے خرابی سے بھرے ہوئے بدی سے پور جذبات رکھنے والی سوچ کو ختم کر دیا گیا تھی لیکن پاک دامن وہ خامی اور خاملہ ہوئی اور پروردگار نے اس کے گھر بار کو راست بازوں کی اصل سے بھر دیا وہاں پر جو لفظ درج ہیں اس کا صحیح ترجمہ ہے بیجوں سے بھر دیا فیلو اپنے الفاظ میں بی بی تمر کے حقیقی کوار پن کی حالت پر زور دیتا ہے اور اسی طرح سے بزرگ متی کی جب تحریر کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی پس منظر میں مقصہ مریم کے حقیقی کوار پن پر زور دیتا ہے فیلو بی بی تمر کے لیے اس نکتے کی وضاحت کرتا ہے کہ جو بی بی تمر کے رہم میں ہے وہ بیج اللہ ہی رضا سے ہے کتاب مقدس میں آیا ہے کہ بی بی تمر کے جنسی ملاب کے وقت اس کا چہرہ پردے میں تھا اس لیے اس وقت حضر چہودہ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا فیلو اپنی بحث میں واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ یہ سب پروردگار کی مرضی اور قدرس سے ہوا تھا حضرت یہودہ کے ذریعے کیے گئے تمام وعدے در حقیقت پروردگار کی طرف سے ہیں لہذا بی بی تمر کے حاملہ ہونے کے سبب سے پروردگار کی جانب سے اس کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ تمام بنی اسرائیل اس کو ہمیشہ عزت اور احترام سے پکار اور وہ پکارتے ہیں یہودی کبھی بی بی تمر کے برخلاف کوئی بری بات یا احانت امیز الفاظ استعمال نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ اسے عزت اور احترام کی نگاہ سے پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک پروردگار کی مہر بی تمر پر تھی فیلو کے مطابق بی سے مابودوں اور بتوں کی سرزمین تھی کیونکہ اس نے خدا ترس اور سہادت من دبرانیوں کے خیمے میں شمولت اختیار کر لی تھی اس لیے اس کی جان کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا اگر جو اس کی شادی دو شریف بائیوں سے ہوئی تھی لیکن اس نے اپنی زندگی کو بیداد رکھا تا کہ اس کو وہ برگزیدگی حاصل ہو جس کے وہ لائک ہے اچھا ان اقتباسات سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ کم مسیح یسو کے زمانے میں یہودی حلقوں میں بی بی تمر کے ساتھ منصوب کی جانے والی غیر اخلاقی حرکات کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا اور ان پیش کیا جاتا ہے بی تمر کے کردار میں اور اس کے حاملہ ہونے میں رب تعالیٰ کا ہاتھ کسی آغاز کی نشان دہی کرتا ہے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں بی بی رہب کے مطلق اور خاص طور پر یوسفرس جو ہے وہ ایک خاص بات کی طرف نشان دہی کرتا ہے بی عارف کرواتا ہے ان کی پر سرائق کو چلانے والی یا سنبھال نے والی اس کی حفاظت کرنے والی یا کرنے والا اچھا اس میں یہودی روما کرام کے درمیان مختلف عراء پائی جاتی ہیں کچھ تو کہتے ہیں بی بی رہب جو ہے وہ ایک فوڈ سیلر یا کھانا بیچنے والی تھی اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ پروسٹیٹ تھی یعنی فاشا یا کسبی تھی لیکن یوسوس کا خیال ہے کہ یشوہ کی کتاب میں بی بی رہب کے لیے لفظ کسبی کا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ اس سے مراد ہے کہ ایسا گھر جو ہوتل کے طور پر استعمال کیا جائے یا سرائے جہاں کے طور پر اس کو کہا گیا ہے جس کی وہ رکھوالی کرتی تھی اور اسی طرح سے مزید جب اس مرک دیکھتے ہیں کہ وہ اس سارے واقعے کو بیان کرتا ہے تو اسرائیلی جسوسوں کی کہانی کو چند اگاہی طلب تبدیلیوں کے ساتھ بیان کرتا ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ بی بی رہب جانتی تھی کہ پروردگار نے اسرائیل کو کنان کا ملک دے دیا ہے جس طرح سے رب تعالی نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے ازاد کروایا ہے اور بحر کلزم سے ان کو بچاتے ہوئے راستے میں آنے والے تمام دشمنوں کو ختم کرنے اور ان پر فتح حاصل کرنے کی قوت عطا کی ہے بی بی رہب نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ مجھے یقین ہے یہوہ نے یہ ملک تم کو دے دیا ہے اور تمہارا روب ہم لوگوں پر چھا گیا ہے اس ملک کے سب بشندے تمہارے آگے گلے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے سن لیا ہے کہ جب تم مصر سے نکلے تو یہوہ نے تمہارے آگے بحر کلزن کے پانی کو سکا دیا اور تم نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں اور سون اور اوج اور یردم کے اس پار تھے جن کو تم نے بلکل ہلا کر ڈالا اور تم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگل گئے اور تمہارے باعث پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی کیونکہ یہوہ تمہارا خدا ہی اوپر اسمان کا اور نیچے زمین کا پروردگار ہے اور یہ اس سے سرطہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں اس عورت نے کہاں سے سیکھ تھی یقیناً یہ پروردگار نے اس کے دل میں ڈالی تھی اسے سکھائی تھی اور پاک رو اس کی رہنمائی کر رہا تھا ان تمام بیانہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان خواتین کے پیچھے پروردگار کا منصوبہ کار فرما تھا اس میں ایک اور بات کو واضح کرتے چلیں کہ یہ مسننف یہ بھی فرماتے ہیں کہ بی بی تذکرہ ملتا ہے لیکن اس کے شوہر کا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے اور دوسری جانب نہ برائے راست اس کے باپ کی طرف سے اس کے خاندان کا ذکر کیا گیا ہے بلکہ بی بی رہب کے اس کے برعکس ہر جگہ پر اس کردار کو ایک عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا گیا ہے اسی طرح سے یہ مسننف بی 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 احد کی تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت اور وہ اس کے متعلق بی ان کرتے ہیں مزور سامیل کی کتاب کی وضاحت کرتے ہوئے کہ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ پیغام بیجا کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے کوئی تدبیر یا حل نکالے کیونکہ باپ دادا کے قوانین کے مطابق ایک زانی موت کی سزا کے لائک ہوتی ہے جو مزید وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ جو درخواست بی 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 کو بیجی تھی اس میں یہودی قوانین کے متحرک ہونے کا خوف بہت نمائی نظر آتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مقدس صحیفوں کی وضاحت تفصیلات کے پاس منظر میں بی 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 کا چھوڑ کر دیگر بیانات کی تفصیل اضافے کے ساتھ پیش کی ہے اگر سے بی بی رود بزرگ بوی بی 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 نہ ہی کتاب مقدس میں اور نہ ہی یہودی علمہ کی کتاب میں یہ درج ہے کہ کسی قسم کی غیر اخلاقی حرکت ہوئی لیکن اس بیان میں تمام ہی یہودی علمہ اس بات پر تو متفق ہیں کہ اس رات اس کوٹھری میں کسی طرح کی بھی غی غیر اخلاقی حرکت نہیں ہوئی ان عورتوں کے متعلق بیان کرتے ہوئے یہودی عدب میں متنازع بیانات کے باوجود ایک بات پر تمام ہی علمہ کرام متفق ہیں کہ یہ عورتیں پروردگار کے منصوبہ کا حصہ بنی غیر برون شجرہ نصب میں ان عورتوں کی شمولیت پر بحث کے نکتہ اختتام پر دوسری تجویس کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ ان چاروں عورتوں کا کردار مقصہ مریم کا پیش خیمہ نہیں تھا اور وہ یہ فرماتے ہیں لیکن ان کے کردار ان غیر قوام کا پیش خیمہ ضرور تھے جن کو رب العالمین نے مسیح کے وسیلہ سے نجات کے منصوبے میں شامل کرنا تھا پرانے اہد نامہ کے ان کردار کی اصل غیر قوام بت پرست اور گناہ گاروں سے تعلق رکھتی ہے جو یہاں ایک مثال کے طور پر یہودی نام اور راست باز لوگوں کے درمیان غیر قوام بت پرست اور گناہ گاروں کی طرف سے نمائندہ بن کر کھڑے ہیں یہ چاروں مسیح کی آمد کی امید میں حصے دار بن گئے ہیں یہاں یہ بات واضح ہے کہ مقصہ مریم کی طرف سے نہیں بلکہ ان بت پرست اور گناہ گاروں کے لئے ایک نمونے کے طور پر جن کو رب العالمین دنیا بھر سے اپنی پاک جماعت میں شامل کرنا چاہتے ہیں یہ خواتین روشنی کی پہلی کرن کی طرح سے نمدار ہوئی ہیں تو اس سارے بیان میں اگر کوئی کہیں پر بھی اختلاف رائے رکھتا ہے تو ضرور وہ اس پر اختلاف رکھے لیکن ہم نے وہ بیان کرنے کی کوشش کی جو ہماری سمجھ میں آیا اور جہاں سے ہمیں جو حاصل ہوا محقق کے طور پر طلب علم کے طور پر لیں گے بی بی روت اور بی 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 سبا کی شمولیت سے خوش خبری کے پیغام کو عالم گیر بنا کر پیش کرتا ہے اور ہمیں اس میں یہی سمجھ آئی ہے اگر یہاں کہیں کوئی ہماری رائے اہمیت رکھتی ہے اور ہم اپنی رائے دینا چاہے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ انجیل کے امیق اور عجیب راز ہیں رب تعالیٰ کی خوشی اسی میں ہے کہ بت پرست گناہگاروں کو خوش خبری کے پیغام کے ذریعے سے میرے مولا رب تعالی یسو مسیح کے ساتھ متحد کرے تا کہ وہ بھی اسمانی مراس میں شامل ہو سکے آمین